دوستو لوڈو کینگ گیم انڈیا کے اندر اتنا پاپلر ہو چکا ہے کی پچھا ہو بڑا ہو جوان ہو ہر کوئی اسے کھیلنا چاہتا ہے لیکن ہارنا کسی کے لیے پسند نہیں ہے لیکن آج میں آپ کے لیے بتانے والا ہوں لوڈو کینگ گیم کی ایک ایسی ٹرک ایک نہیں دو تین ٹرک جو آپ کے بہت ہی کام آ سکتی ہیں آپ ہار دو سکتے ہیں نیارش ٹرک کے اندر تو سیمپلی کچھ باتوں کو ہمیں یہاں پر دھیان رکھنا ہے دوستو دیکھیں لوڈو کینگ گیم کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ اس کے اندر مشٹیک ہیں وہ ہمیں پہلے دھیان میں رکھنا ہے دیکھیں تین بار اس کے اندر ہم چھے نہیں لے سکتے یہ آپ کو پکا پتا ہے کہ تین بار چھے نہیں آتا ہے دوسرا کی گوٹیاں ایک کے اوپر نہیں ہیں ایک کے اوپر ایک گوٹی نہیں آتی ہے یعنی گوٹی ڈبل نہیں ہو سکتی اور یہاں پر کلر چوئس کرنے کی بات آتی ہے دوستو کلر دیکھیں کوئی شاہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ سے تھوڑا کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ ہرا کلر جو ہے نا وہ آپ کو چوئس کرنا چاہیے کہ جیدہ تر ہرا کلر جو ہے نا سب سے پہلے کھلتا ہے اور چھے اس میں زیادہ بھی آتا ہے تو گوٹیاں چلنے کے لیے ہمیں چھے سب سے بار زیادہ گرانا ہے پانچ چار ایک تو مطلب گرانا ہی نہیں ہے تب ہی ہم گیام کو جیت سکتے ہیں تو یہ ٹرک آپ کو میں ابھی بتانے والا ہوں تو سمپل ہی آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہوگا دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا دیکھیں دوستو اس طرح سے آپ کو اپنی گوٹی چلنا ہے اچھے آتی ہے گوٹی کھل جاتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تیسری بھی آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں کرنا ہے کیا ہے کی ہمیں اپنے گھر سے ایک گوٹی چلنی ہے اس کے بعد دیکھیں ہمیں اپنے گھر سے جو تیسری گوٹی پیچھے بیٹھئے اسے بھی چلنا ہے یہ ہمیں تینوں کو آس پاس رکھنا ہے یہاں پر میرا گینے کا مطلب ہے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو نمبر ہے ہمارا اگر یہاں پر ہمارا ایک نمبر آتا ہے تو یہ پیچھے والی گوٹی اس کے اوپر آ جائے گی لیکن یہ اس گیم میں نہیں ہوتا ہے اگر ہمارا تین آتا ہے تو یہ سب سے پیچھے والی گوٹی اس کے اوپر آ جائے گی تو یہ اس گیم میں ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے آپ کو پتائیے تو ابھی میرا کیا آ سکتا ہے چار آ سکتا ہے پانچ آ سکتا ہے چھے آ سکتا ہے تو دیکھیں ابھی میرا چار یہاں پر آیا ہے آپ دیکھیں اس طرح سے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب دیکھیں میری گھوٹیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ ہے یہاں پر یہ پیچھے والی گھوٹی اگر میں چلتا ہوں تو یہ اگر دو آتا ہے تو یہ اس کے اوپر آ جائے گی تو میرا ابھی دو نہیں آ سکتا ہے اور اس کے بعد چار بھی نہیں آ سکتا ہے تو دو اور چار کو چھوڑ کے جو نمبر آئے گا وہ ابھی آنے والا ہے جیسا کہ دیکھا آپ نے تین آ چکا ہے یہاں پر اور اس طرح سے آپ کو اپنی گھوٹی اوپن کرنی ہے اور چلتے رہنا ہے ٹھیک ہے رائٹ اب یہاں پر ہمیں دھیان رکھنا ہے سب سے پیچھے والی جو گھوٹی ہے نا اسے ہمیں چلنا ہے جیسے کہ یہ گھوٹی آس پاس رہیں گے اور ہمارے نمبر جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے تو ابھی چار سے نیچے نمبر آنے کا تھا کوئی چانس ہی نہیں ہے میری گھوٹیوں کا اخت فائچ ہے ڈمابہ ہمیں ڈmek ڈھڃ� keep ڈmb twor اب دیکھیں یہاں پر میں نے گلتی کیا کر دیئے ابھی یہ والی جو گوٹی چلی ہے نا یہ چھے نمبر پہ ہے تو کبھی بھی یار اس گیم کے اندر گوٹی ڈبل نہیں ہوتی ہے تو ابھی میں جو چلوں گا تو چھے تو آئی نہیں سکتا ہے دیکھیں ابھی دو آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی گوٹی چل دے رہوں گا اور دیکھیں ادھر میرا چھے آرام سے آئے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے لے کر چار تک یہ گوٹیاں بیٹھی ہیں تو ابھی میرا پانچ آ سکتا ہے یا پھر چھے آ سکتا ہے دیکھیں ابھی چھے دوبارہ سے آ گیا ہے تو اس طرح سے دوستو آپ کو اپنی پیچھے والی گوٹیوں کو آگے دھکیلتے ہو چلنا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ادھر چھے تو آئی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہاں پر یہ گوٹی یہاں سے لے کر جو دوری تھی وہ چھے نمبر کی تھی ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ کو اپنی گوٹیوں کو آگے بڑھانا ہے اور اس طرح سے آپ اپنے گیام کو سب سے پہلے جیت جائیں گے یعنی گوٹیاں جتنا نمبر زیادہ لے کے آتی ہیں اس کی پہلے بھی جا ہوتی ہے یہ آپ کو پتائیے تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ ٹک کمنٹ کر کے جرور پتائیے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں جب تک کے لیے جہن